انگلینڈ کے شہر ووورسٹر میں موجود گرین شرٹس کے لیے سخت پریکٹس شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے جو تیرہ جولائی کو ڈر بھی جانے سے قبل یوم یا دو مرتبہ تین گھنٹے تک مشکیں کریں گے چار جولائی کو آرام کے بعد ان کے لیے دو انٹرا سکوارڈ میچوں کا بھی انقاد کیا جائے گا انگلینڈ پہنچنے والے شاہینوں نے ووورسٹر شائر کاؤنٹی گراؤنڈ میں اترنے کے بعد مشکوں کا آغاز کیا جس کا سلسلہ تیرہ جولائی کو ڈر بھی روانگی سے قبل تک جاری رہے گا تاکہ سیریز کے لیے انہیں بھرپور تیاریوں کا موقع مل جائے آج اور کل قومی ٹیم دو مرتبہ مشکوں کے لیے میدان سنبھالیں گی جس کا پہلا مرحلہ صبح دس بجے جبکہ دوسرا مرحلہ دو پہر دو بجے شروع ہوگا چار جولائی کو آرام کے بعد گرین شرٹس پانچ اور چھ جولائی کو پہلا انٹرا سکوارڈ دو روزہ میچ کھیلیں گے جو مقامی وقت کے مطابق صبح دیارہ بجے شروع ہوگا جبکہ ساتھ جولائی کو تین گھنٹے پر مشتمل ٹریننگ سیشن دو پہر دو بجے شروع ہوگا آٹھ اور نو جولائی کو بھی صبح دس بجے اور دو پہر دو بجے دو سیشنز میں پریکٹس کی جائے گی جبکہ دس جولائی کو صبح دس بجے سے ایک بجے تک کھلاڑی اپنی مرضی کے تحت شریک ہوں گے دوسرا انٹرا سکوارڈ دو روزہ میچ گیارہ اور بارہ جولائی کو شیڈیول ہے جو مقامی وقت کے مطابق ساڑھے دس بجے صبح شروع ہوگا اور تیرہ جولائی کو پاکستانی سکوارڈ ڈربی روانہ ہو جائے گا پریکٹس کی نگرانی ہیڈ کوچ مصبا الہق کر رہے تھے نیٹ سیشن کے دوران بیٹنگ کوچ یونس خان کی زیر نگرانی پلیئرز نے اپنی بیٹنگ کی صلاحیتوں کو نکھارا فاسٹ بولرز نے بھی بولنگ کوچ وقار یونس کی زیر نگرانی خوب پسینہ بہایا سپورٹس آج تک کے لیے اتنا ہی آپ سن رہے تھے تیب گندل کی آواز